توبہ ظاہر و باطن کی تبدیلی کا نام ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِنِيًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم فلا پا جاؤ ہم میں سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے ہم میں سے ہر شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے ہم میں سے ہر شخص اپنا نام کمانا چاہتا ہے ہر بندہ دن رات اسی تقدوں میں لگا ہے کہ رات بھی ترقی ہو دن بھی ترقی ہو لیکن اسی دورانیے میں ہم یہ بھول گئے کہ ہماری اصل منزل کیا ہے جبکہ انسان کامل جو ہے وہ اس انداز سے زندگی بسر کرتا ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لئے ہو ایک کامل شخص اس امید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب کرے لیکن اس دنیا کی مٹھاس نے ہمیں گمراہی کے دھانے پہ لے آئی ایک چونٹی تھی چونٹی وہ ایک دن کسی کام سے جا رہی تھی رستے میں اسے شہد کا قطرہ نظر آیا تو وہ چونٹی اس شہد کو کھانے میں مشغول ہو گئے تھوڑا سا شہد چکھا اسے بڑا لذیذ لگا اس نے سوچا کہ میں کام سے جا رہی تھی کیوں نہ میں جلدی جلدی اس کو کھانے کی کوشش کروں اس نے اور تیزی سے کھانا شروع کر دیا لیکن ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تو خیال آیا کہ میں تو کام جا رہی تھی اپنا کام چھوڑ کے آگے جانے لگی پھر خیال آیا کہ واپسی آتے پتہ نہیں یہ مٹھاس والا شہد ہو یا نہ ہو اس نے واپس آکے دوبارہ سے اسی شہد کو کھانا شروع کر دیا لیکن وقت تھوڑا دیکھ کے کوشش کی کہ تیزی سے کھاؤں وہ شہد کے کترے کے اندر پھنس گئے اس نے بڑی کوشش کی نکلنے کی لیکن نکل نہ پائی آخرکار اسی شہد میں دم توڑ گئی ہماری مثال بھی بلکل اسی طرح ہے دنیا ایک مٹھاس رکھتی ہے جس میں ہم گم ہو جاتے ہیں ہمیں اپنی منزل کا تائین بھول جاتا ہے حتیٰ کہ ہمیں یہاں تک یاد نہیں رہتا کہ وقت بہت تھوڑا ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں وہ منزل کونسی ہے وہ اللہ رب العزت کے قرب کی منزل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کے گڑوں سے نکل آئیں زندگی کو ہم یہاں گزارنے پہ ترجیح نہ دیں بلکہ حقیقی زندگی کی طرف خیال کریں اور اسی زندگی میں آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیں یہاں نظام الٹ ہو گیا ہم نے آخرت بھولا دی دنیا کو ترجیح دی جبکہ کامل شخص وہ ہوتا ہے جو زندگی میں ہی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہے دنیا کے مال و دولت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کامل شخص وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ پہ توقع کرتا ہے زندگی سے حسد نکل جائے اللہ کی تقسیم پر خوشدلی سے ہم راضی ہو جائیں عبادت میں ہمارا دل لگ جائے سالِ عامال کے طرف بھاگ بھاگ کے جائیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری تبدیلی کس طرح سے آئے گی آئی تبدیلی تبدیلی تو ہر شخص کرتا ہے حقیقی تبدیلی کیا ہے یہ ساری تبدیلی کس طرح سے آئے گی اس لیے ہر تبدیلی کا آغاز کسی نہ کسی نکتے سے ہوتا ہے اور اگر اسی تبدیلی کے سفر میں گامزن رہے تو ایک دن وہ تبدیلی ایک نکتہ روج پر پہنچ جاتی ہے آخر انسانی زندگی بدل کے اپنے رب کے سامنے جب انسان جاتا ہے جھکتا ہے اللہ اس کے گناہ ماں فرما دیتی ہے ہوتا کیسے ہے جب انسان سچی اور پکی توبہ کرتا ہے یہ تبدیلی نکتہ توبہ سے شروع ہوتی ہے زندگی میں اس طرح کی تبدیلی کے انسان کا ظاہر و باطن سبر جائے اس تبدیلی کے نکتے کو توبہ کہتی ہے انسان ان غلاستوں سے نکل آئے جس کے سہارے نکلتا ہے اس کو توبہ کہتی ہے توبہ اس بیداری شعور کا نام ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ میں غفلت میں ہوں اندھیرے میں ہوں نقصان میں ہوں گھاٹے میں ہوں یہ احساس ہو گیا تو انسان توبہ کی طرف آ گیا توبہ زبانی کلمات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک شعور ہے جو ہمیں ادراک دیتا ہے کہ ہم گھاٹے میں ہیں پھر یہ ادراک ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف جائیں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گمراہی میں ہوں میں دنیا کی دلدل میں دھنس چکا ہوں اب وہ مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے میں اللہ سے دوری پہ ہوں اور مجھے اللہ کا قرب لینا چاہیے میں جہنم کی راہ پہ ہوں لیکن مجھے اللہ کی جنت کی طرف جانا چاہیے میں اللہ کی نرازگی کی راہوں پہ ہوں لیکن مجھے اللہ کی قرب کی راہ اپنانی چاہیے جبکہ وہ خدا مجھ پہ راضی ہو جائے جب تک یہ سبھی احساس انسان کے اندر بیدار نہ ہوں تب تک حقیقی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی جب تک انسان ان چیزوں پہ غور و فکر نہ کرے تب تک انسان توبہ کے دروازے تک نہیں آ سکتا سو اس تبدیلی کی ابتدا توبہ سے ہے توبہ سے ہی انسان اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے فلا اور اخری معاملات ان میں کامیابی توبہ سے ممکن ہے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم فلا پا جاؤ